جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈی ڈیجیٹل ایکس ری آلٹرا ساؤنڈ آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد اسلام علیکم ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ٹوپ ٹین نیوز لبنان کے تمام چکانے ہمارے نشانے پر ہوں گے اسرائیلی فوجی سربراہ کی دھمکی اسرائیلی فوج کے سربراہ نے لبنان کے باشندوں کو جنگ کے امکان کے بارے میں ایک دھمکی آمیز پیغام بھیجا ہے چاوی نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے تباہ کن بڑے پیمانے پر اور دردناک طریقے سے بمباری کریں گے اور یہ وہ چیزیں جس کی ہم بہت بڑی توقع کرتے ہیں روس نے مغربی ممالک کے فراہم تردہ ہتھیاروں کے زخیرے کو تباہ کر دیا یوکرین روسی افوار نے مغربی یوکرین کے خضبے میں اس اسلحہ کے ڈیپو کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں امریکی اور یورپی ہتھیار رکھے ہوئے تھے ادھر مشرق یوکرین کے شہر پر کنٹرول کے لیے شدید لڑائی جاری ہے ارتر پردیش میں اسرائیل کی بلڈرزر پالیسی پر عمل جاری ملک میں لاغ خانونیت کو پھیلنے دینا تباہی کو دعوت دینا ہے اور ارتر پردیش کے جنگل رات کے خلاف خانونی اور سیاسی لڑائی ضروری ہے صدر ویلفر پارٹی آف انڈیا خاسم رسول علیاز نے آفرین فاطمہ کے مکان کے انہدام پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کہی انفوسمنٹ ڈیرپٹر ایٹ کے روبرو کانگریس سونیا گاندی اور راہل گاندی کی انفوسمنٹ ڈیرپٹر ایٹ کی جانب سے تلبی کے خلاف کانگریس نے آج ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا احتمام کیا ہیدراباد میں واقع ای ڈی آفیس کے روبرو پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریوند ریڈی کے خیادت میں ہزاروں کارکنوں نے دھنہ منظم کیا پاسپورٹ کے اجرائی کے لیے دو تا تین مہا انتظار سلوٹ بکنگ کے لیے وقت بیرونی ممالک روانہ ہونے والوں کو مشکلات پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواست گزاروں کو سلوٹ بک کرانے کے لیے مہنوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور پاسپورٹ دستیاب ہونے کے لیے دو تا تین مہا درکار ہو رہے ہیں بیرونی ممالک کو روانہ ہونے کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے کرونا و بہران کے دوران وطن کو پہنچنے والے ملازمین بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونے والے طلبہ اپنے ارکان خاندان سے ملاخات کے لیے بیرونی ممالک روانہ ہونے والے عوام وقت پر پاسپورٹ کی ادم اجرائی سے کافی پریشان ہے سیر و تفریق کے لیے بیرونی ممالک روانہ ہونے والوں کو ویزا دستیاب ہو رہا ہے مگر پاسپورٹ کے حصول کے لیے سلوٹ بک نہیں ہو رہا پاسپورٹ آفیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کوویٹ کے دوران تقریباً دیر سال تک پاسپورٹ کے لیے زیادہ درخواستے وصول نہیں ہوئی اب حالہ سازگار ہونے پر بڑے پیمانے پر درخواستے وصول ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تلمنانہ آزمین حج کی 18 جون سے حج حوز میں آمد آزمین کے لیے سوٹکیس کی تخصیم صدرنشی حج کمیٹی کے جانب سے کل آخری تربیت کی کیمپ حج 2022 کے منتخب آزمین میں آج میاری لگیج بیکس سوٹکیس کی تخصیم عمل میں آئی حیدراباد اور اطراف کے ازلا کے آزمین کے لیے تلمنانہ حج کمیٹی نے حج حوز میں وی آئی پی کمپنی کے سوٹکیس فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے صدرنشی تلمنانہ حج کمیٹی الحاج محمد سلیم نے لگیج بیکس کی تخصیم کا افتتا کیا مرکزی حکومت تمام سرکاری ہاسپٹلز میں بوسٹر ڈوز دینے کی منظوری دیں مرکزی وزیر سہت کا ریاستوں کے وزرائے سہت کے ساتھ ویڈیو کانفرنس حریش راؤ کی اپیل وزیر سہت تلمنانہ تی حریش راؤ نے سرکاری ہاسپٹلز میں کرونا کا بوسٹر ڈوز دینے کی منظوری دینے کی مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے اومکرون سب ویرینٹس بی اے فور ای اے فائی کیسز میں اضافہ ہونے کے پیش نظر اہل رہنے والے تمام افراد کو بوسٹر ڈوز دینے کے اخدامات کرنے کا مطالبہ کیا حریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں کرونا ویکسن کے کوئی کمی نہیں ہے 32 لاکھ دوز کو محفوظ کر دیا گیا ہے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ سے چھے چھاڑ کرنے والوں کی خیر نہیں پولیس ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کا آقاس کر چکی ہے ساتھ ہی ٹی آر نمبر کے ساتھ سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑیوں پر بھی نکاح رکھی جا رہی ہے آرزی ریجسٹریشن کے ساتھ صرف ایک مہا تک گاڑیاں چلانے کی اجازت ہے مگر چند لوگ برسوں ٹی آر نمبر کے ساتھ گاڑیاں چلا رہی ہیں جس کے خلاف بھی سخت کاروائی کرنے کا ہیدرابت پولیس نے فیصلہ کیا ہے راہل کی ایڈی سے لنچ بریک میں شریک دواخانی میں ماں سے ملاقات پوستاج کے لیے واپس ہی کانگریس لیڈر اور ایم پی راہل گاندی آج نائشنل ہیرارڈ کیس کے سلسلے میں پوچھ گوچھ کے لیے انفورسمنٹ ڈیرکٹر ریٹ کے دفتر پہنچے جبکہ ملک بھر کے مختلف حصوں میں پارٹی ورکرز نے مقامی ایڈی دفاتیر کے روبرو احتجاجی مظاہرہ کیا صبح میں راہل سے ایڈی اہتداروں نے پوستاج کی لنچ بریک میں راہل اپنی ماں اور عبوری صدر پارٹی سونیا گاندی سے ملاقات کے لیے شہر کے ایک دواخہ نہ پہنچے جہاں وہ کوویٹ کے سلسلے میں زیر علاج ہے آسف نگر کے علاقے میں ایک شرابی کا ہنگامہ تفلات کے مطابق آسف نگر کے علاقے میں ایک اجینامی شرابی نے شراب کے نشے میں ناریل کا قطعہ لے کر ہنگامہ کیا جب پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے اسے رکھنے کی کوشش کی تو وہ پولیس کی گاڑی پر چڑھ کر کار کا گلاس بھی توڑ دیا اسلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزارش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز